ملک میں استحقام آئے گا دو سال سے جاری کشید کی تھمے گی ملک ایک نئی روشن منزل کی طرف گامزن ہوگا لیکن انتخابات کے نتائج اور اس پر بپا ہونے والے ہنگامے نے ملک کو ایک اور زیادہ گہری کھائی کی طرف دھکیل دیا ہے ملک کی تقریباً تمام جماعتیں کسی نہ کسی سطح پر ان الیکشنز پر سوالات اٹھا رہی ہیں احتجاج اور تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہیں آج تحریک انصاف کی جانب سے ہفتے کے روز پورے ملک میں انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کی کال دی دی گئی ہے جس کا اعلان شیر افضل مربط اور بیریسٹر گوھر نے اڈیالا جیر میں بانی شیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کیا کال دو بگے میری اٹھوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو یہ سامنے ہم تمام فارم فورٹی فائیو بمائیں اس حمدوار کے حق پر کڑا لگیا ہے یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے دیکھو وہ ہر جگہ بھی کریں گے پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے وہ درنا نہیں گے احتجاج کریں گے جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا ہر جگہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے لیکن تحریک انصاف تزادستان بھی بن چکی ہے جب سے اس پارٹی کی روح روا اور بانی جیل میں گئے ہیں اس پارٹی کی حکمت عملی پل میں طولہ اور پل میں ماشا جیسی صورتحال اختیار کر گئی ہے نئی شکل اختیار کرتی اس جماعت میں دو سے زیادہ گروپس موجود ہیں ایک گروپ سیاستدانوں پر مشتمل ہے جبکہ دوسرے گروپ کو کچھ وکلا لیڈ کر رہے ہیں تیسرا عوام کی طرح وہ کی طرح وہ کنفیوز گروپ ہے جو کبھی ایک کی طرف تو کبھی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے لیکن اسے بھی عوام کی طرح کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر تحریک انصاف کے درمیان جل کیا رہا ہے آج ہی کی مثال لے لیں اسد کیسر بیرسٹر سیف کے ہمراہ اڈیالا جیل میں بانی چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے گئے ملاقات کے بعد آ کر انہوں نے جو باتیں کی وہ سیاستردانوں اور عوام دونوں کے لیے حوصلہ اوزادی ایسا میں کہ کشرے سے جمعی برف پگلنا شروع ہو گئی ہے تحریک انصاف پیپلز پارٹی سمیت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ باتچیپ کے لیے تیار دکھائی دیئے لیکن اس کے بعد جب بیرسٹر گوھر اور شیر افضل مروت آئے تو صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی 180 ڈگری کا شفٹ دکھائی دیا یعنی دونوں نے آج پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی کیسے دکھائی دیا ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے اب ایک طرف حسد کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو سکتی ہے پی ٹی آئی پارلمنٹیرین سے بھی بات ہو سکتی ہے تو دوسری طرف جو پاکستان تحریکہ انصاف کی لیگل فرٹرنٹی ہے وہ بھی کافی ڈیوائیڈڈ دکھائی دیتی وہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے آپس میں ہر سٹیٹمنٹ کے اندر تضاد دکھائی دیتا ہے ایک آکے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے دوسرا باہر آکے کہتا ہے نہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا تھا یہ کہا تھا حالیہ کچھ ریسٹ سٹیٹمنٹس آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح لیگل فرٹرنٹی آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے ذرا سب سے پہلی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کا اظہار بین اسٹر گوھر کرتے ہیں شیر افضل مرود کیا کہتے ہیں ذرا دونوں کیسے کانٹریری آن کانٹریری سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے پارٹی کے مرکزی ہوتے داران ایک دوسرے سے بام دستو گریبا ہو جاتے ہیں اور یہ کمرے کے اندر نہیں بلکہ پبلکلی میڈیا میں آکے جو ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں تنقیب بھی کرتے ہیں اب آج جب اسد کیسر نے اس بات کا اندیا دیا کہ پیپلز پارٹی سے باتچیت ہو سکتی ہے تو اس کو تھنڈی ہوا کا جھونکہ سمجھا گیا اب یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہو اس موقع کو بلکہ جس روس جودری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر ایک پریس کانفرس ہو رہی تھی تو اس دن آصف علی زرداری صاحب نے خود پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی تھی کہ آئیے چارٹر آف ایکانومی کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی کرتے ہیں بلاول صاحب نے بھی اس بات کا کہا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی اب پاکستان تحریک انصاف اتنے محمد سے کا شکار کیوں ہے ابھی تک کوئی فیصلہ کیوں نہیں لے پا رہی ہے سینیٹر ہمائیو محمد تحریک انصاف کے راتوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سینیٹر صاحب بہت مہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے بانی ایک ہے اور سٹیٹمنٹس کئی آ جاتے ہیں جو مل کے جاتا ہے وہ ایک نیا سٹیٹمنٹ سناتا ہے کہ بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی یہ کہہ رہا ہے آج جس وقت اصد کیسے رہا ہے تو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے بینیسٹر گوھر نے اس امکان کو یک سر مسترد کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اصولی موقع پر قائم ہے کہ نون سے پیپلز پارٹی سے امکم سے بات نہیں ہو سکتی اب کون سا سٹیٹمنٹ درست مانا جائے کون ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کنفیوزن ہے یہاں پہ اب اس کا ایک حمل ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں کہ ابھی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملقات جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ ملقات کی اجازت دینی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی جاتا ہے ان کو سیشن کورٹ سے جب وہ جاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ملتی وہ پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں پھر ہائی کورٹ ان کو اجازت دیتا ہے اس میں دو دو تین دن چار چار پانچ مانے ماہ لگ جاتے ہیں لوگوں نے بڑی مشکلوں سے ملقات کیے اور یہ میرے لحاظ سے یہ شاید پاکستان مسلم اللہ کی خواہشوں پر ہو رہی ہے تاکہ ان کو بلکلی لوگوں کو ڈاک میں رکھا جائے اور جو ڈیسیشن ہو رہے ہیں اس میں ابحام پیدا ہو اب اس میں میرا اپنا ذاتی یہ ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو میں تین لوگوں کی بات میں نے سنی ہے جو تین مختلف لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے اس میں ایک رعوف حسن ہے وہ کل پرسو وہ ملے ملقات ہوئی تھی پرسو ملقات ہوئی تھی اور بقول ان کے پاکستان طریق انصاف کے جو چیئرمن ہیں تھے رہیں گے عمران خان انہوں نے کہا تھا کہ تین جماعتوں کے ساتھ ہمارے باتچیت نہیں ہو سکتی ایک پاکستان مسلم لیگ نون دوسرا پاکستان پیپل پارٹی اور تیسرا ایمکی ایم ان تین کا کہتا باقیوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ پولیٹیکل لیول پر انڈرسٹاننگ کریں گے اور ایشو بائی ایشو ہم ان سے باتچیت کر سکتے ہیں اور بقول ان کے دو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الحاق کر سکتے ہیں اب اس کے بعد پھر اسد کیسر صاحب ہیں بڑے سینئر آدمی ہیں پاکستان بیرکین صاحب کے انہوں نے کہا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں بعض افر سٹریٹریجیز کوئی آپ کو کوئی اور باتیں بتاتا ہے دیکھیں آپ کے جو ڈیسیزن ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہوتی ہے انفرمیشن پر سینئر صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ظاہر ہے انفرمیشن بیسٹ ڈیسیزن ہوتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لیگل فرٹیریٹی کے لوگ جب قائد سے ملے جا کے تو وہ ان کو مختلف بات بتائیں اور جب کوئی پولیٹیکل بندہ جا کے ملے تو وہ بلکل مختلف اور وانیٹی ڈگری کی اوپر بات کریں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسد کیسر سے عمران خان صاحب سے مختلف بات کی ہوگی اور بیریسٹر گوھر یا سیرفزل مربت سے مختلف بات کی ہوگی بات تو کوئی ایک ہی ہوگی تو ابحام تو کوئی پیدا کر رہا ہے جو تحریک انصاف کے اندر ہی ہے لیکن ایڈون نو لیکن میرا یہ خیال ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے بیس طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لائر مطلب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں جو خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کرنے جاتے ہیں ان میں یہ سارے مل کر جائے اس میں پولیٹیکل آپ آبیوسی نہیں ہم تو یہ پیٹی آئے کے لائرز ہیں ویسے میں یہ کریک کر دوں کیونکہ بیریسٹر گوھر نے بھی پیٹی آئے بیکٹ الیکشنز کا ٹیسٹ کی ہے شیرفزل مربت بھی لڑے ہیں پیٹی آئے کے ٹکٹ پر سر آپ مجھے ذرا کرنے دیں میں ریفریز کر رہا تھا میں نے کہا تھا یہ خالی لائرز نہیں ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ابھی پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں کیونکہ یہ کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں اور گوھر صاحب کو تو نامزد چیئرمن بھی کیا ہوا ہے تو اس کے حال سے تو ان سب کی اپنی اپنی ایک بہت بڑی پوزیشن ہے اور ریسپیکٹ ہے تو میرے خیال میں یہاں ان سب کے اوپر انڈویجل بھی اور کولیکٹیولی بھی ایک فرض بن جاتا ہے کہ جب یہ ابحام آ رہا ہے تو یہ سارے مل کے جا کے مل لیں خان صاحب کے صاحب مل لیں عمران خان سے مل لیں اور وہاں پہ جا کے اس ابحام کو دور کر کے آ کے ہمیں بتا دے کہ یہ یہ چیز ہے آچہ اب پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے اس کے اوپر وہ بھی صاحب نے آگئی فیصل کریم کنڈی نے سٹیٹمنٹ ایشو کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر بات کی چیت کرنا چاہتی تو ہم نے اس حوالے سے ایک سکس میمبر کمیٹی بنائی ہوئی ہے ایک ورکنگ گروپ ہے جو کام کر رہا ہے اور وہ بلاول صاحب سے بھی آج ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے تو اس پر مصمت جواب دیا لیکن پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایسی کو بات ہی نہیں ہوئی تو پھر کیا آپ کی دانس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہونی چاہیے وینڈ کمس ٹو پارلیمنٹری پولیٹیکس ظاہر ہے ڈیموکرسی کے اندر پولیٹیکس کے اندر دروازے تو کوئی بند نہیں کیے جا سکتے دیکھیں ہم لوگوں نے جو پارلیمنٹری پولیٹیکس ہے یا جو ایشو بے ایشو بیسٹ ہے ان کے اوپر ہم نے کوئی دروازے بن نہیں کی اور ہم سارے دسکرشنز کریں گے فیلال جو باتیں ہو رہی ہیں جو ریفرنس ہو رہی ہیں جس پیسی پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے وہ بیسٹ آن گورنمنٹ فورمیشن یا بیسٹ آن یہ جو اس وقت کرنٹ سیناریو آف کہ کون کدھر بیٹھ رہا ہے رہا ہے ٹریشری بینچز پہ یا آپوزیشن بینچز پہ یا اس قسم کی چیزوں پہ اور یا پھر چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس میں سب سے بڑا چنگ تو پاکستان مسلم لیگ نوم نے چُرائے اس کے بعد سیکنڈ بیگست ہے میرے خال میں ہمارے لیاسے مکم نے چُرائے ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ حصہ پیپلز پارٹی کے پہل لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیاسے ہمیں ان کسی پولیٹیکل پارٹی سے ملنا بھی نہیں چاہیے جو پاکستان طریق انصاف کے جو کینڈیٹس ہیں یہ عذاب کینڈیٹس نہیں ہیں یہ پاکستان طریق انصاف کے کینڈیٹس ہیں جو ان کو ان سے باتچیت یا ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یا اپنے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں پارٹی میں جوائن کرنے کے لیے باتچیت کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بلکل بات نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے سر کیا پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے میں خیال میں جو مجھے پتہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بعض لوگ ہمارے جو ہیں انہوں نے جا کے یا الہاق کر لیا ہے سکارج کروں گا کہ وہ اپنے فورم سے ایک بیانیاں جاری کریں جس میں وہ کہہ دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تریک انصاف بیکٹ آزاد یا پاکستان تریک انصاف کے جو کینٹیٹ سے جو الیکشن جیتے ہیں ہم ان میں سے کسی کو اپنی پارٹی میں اگر وہ خود بھی آنا چاہے تو ہم ان کو انٹرٹین نہیں چاہیں گے آپ اپنی انفرمیشن کے بیس پہ ہی ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں سے الہاق پیپلز پارٹی کے ساتھ کر چکے ہیں بہت سارے انڈیپینڈ کینڈیٹس یہ انفرمیشن بیس ہے آپ یہ جنرلی ایک بات آئی ہے کتنی سچ ہے کیونکہ مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں پتا تو میں اس لیے اس کے اوپر کتنے کتنے لوگ ہیں کتنے انڈیپینڈ کینڈیٹس ہیں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کو کتنے انڈیپینڈ کینڈیٹس ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں سینیٹر صاحب زیادہ نہیں ہے جو مجھے رفلی بتائی گئی ہے وہ سات آٹھ ہے یا اس طرح تھوڑے یہ بہت زیادہ نہیں ہے دیکھیں کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر کچھ نون لیگ میں ہیں تو پاکستان تحریک ہے انصاف جو اپنی ایک سریعت ثابت کرنے کا کہہ رہی ہے پھر وہ کیسے کر پائیں گے اور 48 آرز کا جو الٹی میٹم دیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا نمبر تو آنے والے چند گھنٹوں میں کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا بڑے گا نہیں دیکھیں یہ تو یہ سارا کرنے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہو جائیں یہ چاہیے رہے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہو جائیں حالکہ جیسے ہم نے کہا ہوئے اور بعض لوگوں نے اگر آپ سوشل میڈیا میں بعض لوگ جو کہ سو کالڈ یوٹیوب میں اپنے وہ وی لوگ کرتے انہوں نے تو 200 تک پہنچا ہی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اوبرال ہم پرابلی 161, 70 155 155, 170 کے درمیان میں جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ اتنا ہے باٹ یہ اندازہ ہے نا سر یہ نمبر شو کرنے پڑیں گے شو کرنے کی پوزیشن میں کب ہو گئے وہ جو سرپرائز دینے کا کہا تھا وہ سرپرائز کب دینے کی پوزیشن میں ہو گیا میں اس لئے یہ بتاتا ہوں کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ اندازہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے فارم 45 کے پورے سارے حلکوں کے 100% حلکوں کے جن لوگوں نے اپنوڈ کی ہوئے ہیں وہ گوگل ڈرائیو میں ان کی تعداد تقریباً 40, 50 کے قریب ہے جن کے پاس یہ سارے ہیں باقی چلے پاس کچھ ہیں مطلب 50% ہے 60% ہے آپ کو پتا ہے بعض جگہ پہ فارم 45 پورے ایشو بھی نہیں ہے بعض جگہ پہ کچھ ہیں تو اس لحاظ سے کر کے آراؤنڈ 70, 80 آرڈ ہے لیکن ادر وائز 40, 45 تو دیفنیٹ ہے سارے نے سب جماعت اسلامی نے تو ہینڈز اپ کر دیا کیا کے پی میں پی ٹی آئی پارلمنٹیرین کے ساتھ واقعی اتحاد کا سوچ لیا ہے پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کو مل نہیں سکتا ادھر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لسٹ آپ نے دی ہے وہ لسٹ اپنی پرائرٹی کے بیسز پہ چینج نہیں ہو سکتی اگر آپ پیشے جا کر دیکھیں تو 2018 میں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اپنی لسٹ نہیں تھی یہ تو دیکھیں ایک لیگل بحث ہے ظاہر لیگل بحث ہے لیکن کیا کوئی بات ہوئی ہے ایسی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے مجھے اس کا علم نہیں ہے اور میرے لحاظ سے ہونی نہیں چاہیے میرے لحاظ سے پارلیمنٹیرین نہیں ہونی چاہیے سر سر لازلی ان ویری کویکلی یہ علی امین گنڈا پورسہ اب کا نام جو نومنیٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے کے پی کی وزارتیالہ کے لیے آج اس کو واپس لے لیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ بنی مجھے اس کا نہیں معلوم کہ کیوں واپس لے لیا گیا ہے اگر کوئی وجہ ہوگی ہو سکتے کوئی لیگل وجہ ہو یا ہو سکتے کوئی اور وجہ ہو جس کی بیسز میں لے لیا گیا ہو مجھے اس کا نہیں معلوم آج بیرسٹر گوھر اور شیر افضل مربت جب آئے ہیں تو انہوں نے بتایا اڈیالہ کے بار گفتگو کرتے ہوئے وزارتیالہ کے حوالے سے علی امین گھنڈا پور صاحب کا نام نہیں ہے تو یہ کوئی سٹیٹیجک مووو ہے اگر ہے تو ظاہر ہے کہ دانش مندانہ حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی نہیں نہیں پرور نہیں ہے میرے لیانے سے وہ ایک بڑی کانڈیڈیٹ میں اس کے ساتھ بلکل یہ ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے اچھے نام ہیں بہت بہت شکریہ ہمائیو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رانوما تحریک انصاف ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تحریک انصاف کا پانچ رکنی وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچ رہا ہے اس ملاقات سے متعلق تفصیلات لیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں گے سیاسی ملاقاتوں کا موسم اروج پر ہے گزشتہ روز چودری شجاعت کی رہائشگاہ پر اجازو الحق کی ملاقات ان سے ہوئی جس کے بعد اجازو الحق نے اکٹھ میں رہنے کے لیے یہ کہا کہ وہ فیصلہ کر کے بتائیں گے آج چودری شجاعت اڈیالا جیل میں بھائی سے یعنی چودری پرویز علائی سے ملاقات کے لیے پہنچے اور اڈیالا کے کانفرنس روم میں یہ ملاقات تقریباً دو گھنٹہ چالیس منٹ جاری رہی جس کے بعد مسئلی کاف کے یہ رہنما بغیر میڈیا ٹاک کیے ہوئے باپس چلے گئے اس کے بعد آج بڑی امپورٹن ملاقاتیں سکیجولڈ ہیں کچھ ملاقاتیں تو بانی پی ٹی آئے کے ساتھ اڈیالا میں ہوئیں اور آج ہی پاکستان تحریک انصاف کا پانچ رکنی وفت بیریسٹر گوھر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے بھی پہنچ رہا ہے اس متعلق بات کریں گے اس وقت جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر آنما ہمارے ساتھ موجود ہے کامران مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے سینئرٹر صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہی گا کہ پی ٹی آئے کا پانچ رکنی وفت ذرائے بتا رہے ہیں کہ بولانا کی رہائشگاہ پر پہنچا ہے پہنچے گا تو ویلکم کریں گے دیکھیں کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو ویلکم ہی کرتے ہیں آپ اس کو پیار سے محبت سے احترام سے بٹھاتے ہیں اس کا اکرام کرتے ہیں یعنی ماضی کے جو حریف ہیں اب حلیف بن سکتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جتو جہت جو آپ نے پی ڈی ایم جماعتوں سے مل کر کی تھی اب وہ تحریکہ انصاف کے ساتھ مل کر کرنے جائیں گے دیکھیں وہ آ رہے ہیں آنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سیکنڈ ٹائم ہے کہ لوگ آئے ہیں جب سے یہ معاملات ختم ہوئے ہیں اس میں سیکنڈ یہ دوسری دفعہ آپ کہہ لیجئے پہلی دفعہ صدقیسر صاحب آئے تھے آج گوھر صاحب آنا چاہ رہے ہیں تو اب کیا وہ لے کے آتے ہیں کیا ان کے پاس کہنے کو کیا ہے جب وہ کچھ کہیں گے تو ہم پھر اس کا جواب دیں گے اور پھر وہ ظاہر ہے وہ شیئر کریں گے قوم کے ساتھ بھی شیئر کریں گے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر ہوگا تو کیا یہ اتحاد احتجاج کی حد تک ہی رہے گا یا پارلمنٹری آلائنس بھی بن سکتا ہے کاملات برزا صاحب دیکھیں مجھے اب تک پتا نہیں ہے کہ ان کے پاس تجاویز کیا ہے اگر وہ اپنی تجاویز دیں گے تو اس کے بعد جواب ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ حد کیا ممکن ہے یا نہیں ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی تجاویز آتی ہیں اور جب کاؤنٹر اس کا جواب دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ تھیسز ہوتا ہے پھر انٹر تھیسز ہوتا ہے پھر اس کے بعد سنتھیسز بنتا ہے درمیانہ کوئی رستہ نکلتا ہے تو آنے دیجئے تجاویز کو آنے دیجئے پھر جوابی تجاویز بھی ہو سکتی ہیں لیکن سانتہ سا سال ہے کہ کیا جی ایو آئی فے کے ہاں فلیکسیبیلٹی ہے نہیں کہہ سکتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا ٹھیک لیکن فلیکسیبیلٹی ہے جی ایو آئی فے کے ہاں پاکستان تحریکی کے انصاف کے لئے بات نرم یا گرم گوشے کی نہیں ہے نہ نرم ہے نہ گرم ہے نہ سرد ہے بات اس وقت یہ ہے کہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ان الیکشن کے حوالے سے اور ان الیکشن کو سب نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان الیکشن کو کسی پارٹی نے بھی ایکسیپ نہیں کیا جیتے ہوئے بھی رو رہے ہیں اور نہیں جیتے ہوئے بھی رو رہے ہیں تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں پارٹیز آپ اس میں بات کرتی ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے بھی سڑک گرم کرنے کا کہہ رہی ہے تحریک انصاف نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے این پی بھی احتجاج کر رہی ہے سراپہ احتجاج ہے تو کیا تاریخ خود کو دورا رہی ہے کاملان مرزا صاحب اور کیا واقعی انیس سو ستتر والے حالات بنتے ہوئے دیکھتے ہیں دیکھیں اللہ نہ کر ایک کوئی ایسے حالات پیدا ہوں مگر ان حالات کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہماری فیلنگ ہے اب کوئی جہوری تبدیلیاں نظام کے اندر کرنی پڑیں گی معاملات کو دستور کے اندر مزید لانا پڑے گا اگر آپ اس طرح سے دستور سے باہر جو ہے وہ کریس سے باہر جا کے کھیلتے رہے تو پھر نتائج خودانہ خاصتہ ستتر کے سے پہلے نہ چلے جائیں تو اس لیے اللہ رحم کرے اس ملک پہ اور اس ملک کو چلنا چاہیے مگر جو ہے نا وہ دستور کے دائرے میں پی ڈی ایم تو پریکٹیکلی اب ختم ہو گئی تو کیا جی ایو آئی فی کے اندر یہ سنس ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کی لیڈرشپ بھی اور ظاہر ہے جو آپ کی ووٹ سپورٹ ہے کہ جی ایو آئی فی استعمال ہوئی ہے پہلے بھی استعمال ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی اور پی اے بلین کے ساتھ چلتی رہی ہے تو جی ایو آئی فی کا کاندہ استعمال کیا جاتا ہے دیکھئے بہت سی پارٹیاں کسی تحریک چلانے کی نہ پوزیشن میں تھی اور نہ چلا پائی ہم نے کوئی ساڑھے تین سال تک جو ہے نا وہ مسلسل ہم سڑکوں پہ رہے ہم نے ملین مارچز کیے ایک درجن سے زائد اور اس وقت سب جو ہے کوئی مقدمات میں یہاں پہ بند تھا کوئی مقدمات کی وجہ سے باہر تھا یہ سب بینیفیشری تو اس معاملے کے تھے مگر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب الیکشن کا موقع آیا ہے تو پھر الیکشن میں جو ہے ایڈجسمنٹ کی بھی کوئی ایسی حد نہیں تھی آپ صوبہ خیبر پکنقہ میں الیکشن کے نتائج دیکھئے کسی پارٹی کے پاس اس حد تک جو ہے نا سیکنڈ پوزیشن نہیں ہے اور وہ مارجن دیکھئے آپ کے پاس جو ہے نا دس حلقوں میں سو کا مارجن آ رہا ہے بیس حلقے ہیں جہاں 200 کا مارجن ہے اس طرح سے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا اس الیکشن کو بہت بہتر منیج کیا جا سکتا تھا دھاندلی اپارٹ اس کو منیج کیا جا سکتا تھا مگر وہ اس تکبر کے ساتھ معاملہ لے کے چلنا میرا خیال ہے کہ یہ کارل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انتخابی نتائج کا سر ان انتخابی نتائج کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے اس کا بینیفیشری جو ہے نا وہ کوئی بھی شاید نہیں ہوگا ان انتخابی نتائج کا ایک طرف جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آزاد ہیں اور اس آزاد میں جو ہے وہ خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان میں سے خرید و فروخت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کہیں پہ جا رہے ہیں اور کہیں سے آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پارٹی ہیں جس کسی پارٹی کے پاس جو ہے نا ایسی مجیارٹی نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ کوئی تسلسل آ سکے کوئی کانٹینوٹی جو ہے نا برقرار رہ سکے جب کانٹینوٹی نہیں رہ سکے گی خدا نہ خاصتہ پھر اس طرح سے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا یہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے پھر جو ہے وہ آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے کہیں نہ کہیں پہ جا کے آپ کو پھر جو ہے نا کوئی نظام کی حوالے سے کوئی سوچ و بچار کرنی پڑے گی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نتائج کی صورت میں بننے والی حکومت کی میاد کیا ہوگی یا کیا ملک گیر احتجاجوں کے سامنے یہ حکومت کھڑی ہو پائے گی یہ اس سے بہتر حکومت آپ کہہ لیں کہ نمبرز کی حوالے سے جس کے پاس تعداد اس سے بہتر تھی تو وہ بھی شاید احتجاجوں کا مقابلہ نہیں کر پائی تو یہ پتہ نہیں کیسے مقابلہ کر پائے گی مجھے اس بارے میں شکوک ہیں اچھا کامل صاحب بلوچستان میں تو جمعیت علماء اسلام اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی حکومت بنا سکے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنائے تو کیا کوشش کریں گے آپ بلوچستان حکومت بنانے کی ہم ہر جگہ پہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہم ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ پارلیمنٹ میں نہ جائے جائے مگر اس میں ہم نے سرٹن ریزرویشنز کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایک فورم جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے ہر جگہ پہ ہم بات کر سکیں مگر اپوزیشن میں بیٹھ کے یعنی بلوچستان میں حکومت کے لیے کوشش نہیں کریں گے آپ ایپسلوٹلی نہ ٹھیک اچھا سر لاسلی ان ویری کوئکلی یہ جو آپ کی جدو جہد ہوگی کیا اس کو تحریک کا نام دیں گے یہ جز وقتی احتجاج ہوں گے یا کوئی لمبی چلنے والی تحریک ہوگی اگر تحریک ہوگی تو پھر کس کے خلاف ہوگی بنیادی طور پر بنیادی طور پر نظام کے خلاف ہوگی اس دہندلی کے خلاف ہوگی مسلسل دہندلیوں کے خلاف ہوگی اور یہ نظام کی درستگی کے لیے ہوگی کسی پارٹی کو جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نشانہ نہیں ہوگا نظام درست ہو جائے تو سارا کچھ درست ہو جائے بہت بہت شکریہ کامرہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کوئلیشن گورنمنٹ نون لیگ اس مانارٹی گورنمنٹ کو کیسے چلا پائے گی نون لیگ سے جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کی بعد ہمارے ساتھ رہی ملک گیر احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف ہفتے کو احتجاج کرے گی جمعیت علماء اسلام بھی دھڑن تختہ کرنے کا تھانچ چکی ہے چھوٹی بڑی جماعتیں انکلوڈنگ جماعتیں اسلامی اور جی ڈی اے پہلے ہی سراپہ احتجاج ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اس محول میں اس ویک کوئلیشن گورنمنٹ کو یا منارٹی گورنمنٹ کو کیسے لیڈ کرے گی کیسے رحمت شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سب علیکم شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں ملک گیر احتجاج ہو رہے ہیں سادہ سا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے حکومت لے تو لی ہے لیکن حکومت کھڑی کیسے رہ پائے گی ان احتجاجوں کے سامنے دیکھیں یہ کیونکہ الیکشن ہوئے ہیں اور جنرل الیکشن میں کسی کو ایک پارٹی کو واضح منڈٹ نہیں ملا احتجاج تو ایک جمہوریت کا حصہ ہے اس میں تو احتجاج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ کسی ایک بھی پارٹی کو کوئی واضح منڈٹ نہیں ملا اس نے احتجاج کوئی دوسرا کرتا ہے تو ان کو سننا چاہیے اور احتجاج کرنا تو جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا لیکن بہت چیلنجنگ نہیں ہو جائے گا کل مولانا فضل عیمان نے کہا کہ نواز شریف کو چاہیے آکے ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچرز پر بیٹھے بہت مشکل نہیں ہو جائے گا آپ کے لئے حکومت کرنا جی یہ فضل عیمان صاحب مولانا محترم ہمارے ساتھ رہے پی ڈی ایم میں مل کے تھے ان کا پوائنٹ آف یو ہے ان کے پوائنٹ آف یو کو اسیس کرنا چاہیے ہماری پارٹی کو اور کریں گے انشاءاللہ کیونکہ تلقات ہیں نون لیگ کے اور مولانا فضل عیمان کے جی یو آئی کے خاصے گہرے تلقات ہیں اور ہم متعلقات اپنے ان مرافضے میں کوئی قائم رکھنا چاہیں گے لیکن اس کے بابدر آج پاکستان تحریک انصاف کا وقت مولانا کے گھر پہنچ رہا ہے جی یو آئی فے اور تحریک انصاف میں قربتیں مزید بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی حکومت کا حصہ بھی ہے لیکن اونس نے برڈن آف ریسپونسپلیٹی نہیں لے رہی ہے کیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان مسلملی قنون کے لیے تو پاکستان مسلملی قنون تو چاروں طرف سے مشکلات میں گری ہوئی ہوگی آپ نے درست کہا اس وقت کیونکہ منڈیٹ کلیر کیلئے ایک پارٹی کو نہیں ہے تمام پارٹیوں کا تین پارٹیوں بڑی پارٹیوں کا یا آزاد لے لیں اور دو پارٹیاں لے لیں ان کا کافی سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں تو یہ تو ملیول کے ایک کوالیشن گورنمنٹ بننی ہے کوئی جس طرح کوالیشن ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں پارٹیوں کے رابطے ہونے چاہیے یہ ملک کے لیے بہتر یہی ہے ایک چیلنج ہے اس وقت ملک کی اکنامی جو ہے محشت بڑی بتر حالت میں ہے اور اگر ہم ہمیں چاہیے کہ تعاون کریں ایک دوسرے سے اور چارٹر آف ایکانومی کریں اگر اختلاف جاری رہے پچھلے پانچ سال آپ نے دیکھا کہ اختلافات کی وجہ سے ہی پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی جو گروت تھی جو ہماری ایکانومی تھی وہ نیچے چلی گئی ہمارا فیکہ سامدن کم ہو گئی ہماری غربت جو ہے ساڑھے نو کروڑ لوگ اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے ہیں بہت حالات جو ہیں ہم کیونکہ الیکشن لڑتے ہیں ڈیریکلی میں تیسرا لگتار مسلسل الیکشن چڑیوڑ سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ میں جیتا ہوں میں عوام کے بڑا قریب رہتا ہوں اور ہر وقت بلکہ مانارٹی گورنمنٹ کے اندر الٹی میٹلی ری الیکشن میں جانا پڑے گا جلد یا بدیر ری الیکشن میں تو جانا پڑے گا نہیں ری الیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے نہ ری الیکشن اس طرح اتنے جلدی ہو سکتے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے جو بھی منڈٹ آیا ہے اس کے اعترام کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا یہ ری الیکشن اس طرح نہیں ہوتے بہت بڑا ایک لمبا پراسل ہے لیکن شیخ صاحب پرابلہ پہلا ہے کہ ابھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تحریک ایڈ صاحب بلکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جمعیت علماء اسلام بھی احتجاج کر رہی ہے جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے اے این پی بھی سراپا احتجاج ہے ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے ریزرویشنز ہیں جب انٹرنلی اتنا ساتھ ڈیوائیڈ ہوگا دیکھیں پہلے تو مجارٹی حکومت بننی ہے جب کوئی بھی دو پارٹیاں یا ایک آزاد اور باقی دو پارٹیاں تین گروپس ہیں بڑے گروپس ہیں اور ایک ایمکیوم ہے چھوٹا گروپ ایمکیوم کا ہے تو ان سب کو دیکھن جب پہلے مجارٹی کی حکومت بنیں گی تو تب باتیں آگے ہوں گی یہ ایسا نہیں ہے یہ الیکشن تو ہو گیا اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کو ماننا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ کوئی صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوا کئی ملکوں میں کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں آپ از میں ملکے کونکہ سب کو منڈیٹ ملے اپنا اپنا جہاں جو الیکٹ ہوا ہے وہ عوام کی رائے سے عوام کے بوٹ سے الیکٹ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حساب سے پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کے اوپر دیکھیں نا جو 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 پارٹی پاور میں ہوگی اس کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کے لیے یا اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیشہ اوور سائٹ رہے گی بہت شکریہ باوجود اس کے نون لیگ کے خیرخواہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آپ اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے اور تحریک انصاف کو حکومت بنا دے دیتے لیکن نون لیگ مصر ہے کہ حکومت تو نون لیگی بنائے گی پرگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کلب ترکھیے خیال اللہ حافظ